پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے نے پاکستان اور افغانستان کے بازابطہ شہریوں کی طرف سے شنگین ویزا کی درخواستوں کی وصولی کا اعلان کیا ہے ویزا کی سہولت ان کے لیے ہے جو بازابطہ شہری ہیں سویڈن کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ شنگین ویزا کے لیے درخواست دی انیس جون سے وصول کی جائیں گی یہ ویزا زیادہ سے زیادہ نوے دن کی قیام کے لیے ہوگا سویڈن کے ویزا کی درخواست دینے والوں کو ایسی بینک سٹیٹمنٹ پیش کرنا ہوگی جس میں کم از کم چھ ماہ کا بیلنس دکھایا گیا ہو بینک سٹیٹمنٹ پرمیٹل کا بینک آفیسر کے دستکت اور مہر کا ثابت ہونا لازم ہے سویڈن میں تیس دن کے قیام کے لیے یہ ثابت کرنا لازم ہوگا کہ درخواست دہینتہ کے بینک اکاؤنڈ میں چوبیس سو یورو کے مساوی رقم ہے چورٹم شنگین ویزا کے مدد سے یورپ کے متدد ممالکہ سفر کیا جا سکتا ہے یہ درخواستیں بینک آکھ بینگون، ہنوئی، ہونچی، ایمون سٹی، منیلا، سیبو، جکارتا، بالی، نامپین، کوالا لمپور اور سنگاپور میں بھی وصول کی جائیں گی ویزا کی درخواست دینے کے لیے لوکیشن کا انتقاب درخواست ہندہ کو کرنا ہوگا سویڈن کا سفارت کھانا، انٹری پرمیٹ یا ویزا متعلق کسی بھی طرح کی معلومات فراہم کرنے کا پابند نہ ہوگا وی ایف ایس گلوبل میں درخواست ہمہ کروانے کے بعد پروسیسنگ اور فیصلے کے لیے درخواست بینک کو کروانا کی جائے گی پاکستانی شہریوں کے لیے سویڈن کے شنگین ویزا کی فیس اسی یورو ہوگی درخواست ہندہ کو اپنے مالیاتی ذرائع کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا ساتھ ساتھ ایسے اپنے ملک میں اپنی معاشی اور معاشیتی حیثیت کا ثبوت بھی فراہم کرنا ہوگا